وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَنُ جو شخص اللہ کے تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کے لئے راستہ پیدا کر دے گا جہاں بلکل نظر نہیں آئے گا کہ وہ راستہ جا راستہ پیدا کر دے بلکل نظر نہیں آرہا تھا موسیٰ کی ساتھیوں کو جب کیسے بچیں گے پیچھے نسکر آگے آگے سمجھ جا ہے اللہ نے راستہ پیدا کر دی خود حضرت عبو بکر کا جو حال ہو گیا تھا کہ حضور اگر انہوں درہ بھی دیکھ لیا نیچے اپنے قدموں بھی درہ بھی نکار داری تو انہوں نے آجائے گا آپ نے فرمالاہ تحویٰ من اللہ مال راستہ نکار کر دیا پھر حضور گئے تائف لیکن وہاں سے خالی ہاتھ آئے مدینے میں اللہ نے خود ہی کھٹی کھول دی چھے آدمی ایمان لے آئے آپ بہے نہیں اور وہاں انقلاب بھی آگیا عظیم اس اعتبار سے اللہ مخرج پیدا کرتا ہے تم صحیح طریقے پر چلتے رہو تقویٰ اختیار کرو صحیح راستے پر جد و جہود کرو یہ کہاں اللہ پر چھوڑو کب اسے منظور ہے اس کا کامیاب ہونا جب ہوگا وہ راستہ ایسا کھول دے گا کہ میں گمان بھی نہیں ہوگا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَعْتَسِبِ اور اسے رسکھ ہونے گا وہاں سے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا اقامت دین کی جد و جہود ہو تو اللہ تو کہتا ہے رضا اس پر ہے ایمان اور یقین اس پر ہے کہ دیکھو تو اس پر اعتماد تو کرو لیکن یہ کہ اس پر اعتماد کرنا تمکل بلوشت اللہ وہ تو جتنا ایمان ہوگا اس پر اعتماد ہوگا اور گہرہ ایمان ہوگا وہ گہرہ اعتماد ہوگا وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْنَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ بِنْ اَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوْقَّ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ یہ تو ابھی تقویٰ والے کی بات ہے کہ وہ وہاں سے رسلے گا جہاں سے اسے ملے گا بھی نہیں اور جس میں اللہ پر توقع کر لیا تو وہ اس کے لئے بہت کافی ہو جائے گا توقع کر کے تم دیکھو اگر کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کی ضرور پوری کرنے میں لگ رہا ہے اپنے بخصف کا ذات اللہ اس کے ضرور پوری کرنے میں لگ رہا ہے فکرِ ماں درکارِ ماں آزارِ ماں کارسازِ ماں بے فکرِ کارِ ماں یہ فارسی شائری کے اندر دینی حقائق ہے کارسازِ ماں بے فکرِ کارِ ماں میرا کارساز میرے کاموں میں کسی کر رہا ہے میں نے اپنے آپ کو اس کے کام کے لئے لگا دیا دنیا میں بھی ذرا سا بھی کوئی شریف انسان ہوگا آپ اس کے ہو جائیں وہ آپ کو چھوڑ دے گا بھی کہیں شرافت ہو مروت ہو جائے آپ اللہ کے بنگر تو دیکھئے پھر وہ کارسازِ کارسازِ ماں بے فکرِ کارِ ماں فکرِ ماں درکارِ ماں آزارِ ماں جب میں اپنے معاملات کی فکر خود کرتا ہوں کوئی لگا اچھو کر کھاتا ہوں کوئی لگا غلطی کرتا ہوں آزار اپنے سر کے بھی لگا کر لیتا ہوں اپنے آپ کو حوالے کرو اس کا نام تسویز الامر الاللہ افوض امری الاللہ اللہ بسیر ملعبار اللہ تعالیٰ تو اپنا معاملہ تو پورا کر کے ہی رہتا ہے وہ تو دین کو غالب کرنا کرنا ہی ہے کون اس کے اندر نفع کما گیا کون محروم رہ گیا یہ ان کی چشمت ہے ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور عبدالرمان ابن عوف یہ ہے اپنی بانی جیت گئے ابو جہل ابو رہا یہ تو ان کا معاملہ ہے اللہ تو اپنی بات پوری کرا دے گا اور اس دنیا کے سکن ہونے سے پہلے پہلے پورے کھلے عرضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا یہ ہونا ہے دیکھنا یہ ہے کہ تم اس مہتی گنگا میں تو ہاتھ دونے کو تیار ہو جائے یا تم محرومین کی فیرش میں اپنے آپ کو لانا چاہے بس اپنا تل مندھر لگا دو اس کے اندر تمہاری ہنڈیوں پر چورا ہو کر بھی اس نئی کامیر کی ملیادوں میں اگر لم جایا بہت بڑی کامیرات اللہ نے خرش اس کے لیے ایک اندارہ مقرد کیا ہوا ہے کم اللہ کی مددائی نہیں ہے جی اس نے تیہ کیا ہوتا ہے you have to qualify pre qualification conditions سب مددائی نہیں ہوگی اپنا سب کچھ لگا دو پھر کہ اللہ میری پھنگرہ برس کی کمائی کل میں دالی دن کی اور رات کی کوئشیں ہیں صبح اور شام کی کوئشیں ہیں پھر 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 وہ میدان میں بڑے لگا دیں تب کھا ہو اللہ کو اپنا مال بچا کے رکھنا ہے اپنی مستقبل کو بھی بچانا ہے اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے اور اللہ کا دن غالیب ہو جائے کوئی نام لکھا کے کسی جواب میں شامل ہو کر بڑا تین بار دیں کوئی کہ اللہ تعالیٰ پر جانتا ہے کتنی کنتی نیشن ہے کتنا ایسار ہے کتنی قربانی ہے کتنا وقت ہے کتنی میگت ہے اللہ جانتا باقی اس کی حقیقت اندازہ مطلب کیا ہوا موسیقی